دیکھیں اس میں دونوں آپشن ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی کسی بھی کیس کے انویسٹیگیشن کے دوران پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی جانکاری حاصل کرنی اور لگتا ہے کہ اس سے باقی ثبوت اور کوئی چیز بگڑ نہیں سکتا تو آپ سیدھے اس کو بلا کر پوستاج کر سکتے ہیں انسی بھی میں جیسے باقی لوگوں سے پوستاج ہوئی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی موڑ پہ انویسٹیگیشن کے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے پوستاج کی اور اس میں وقت لگتا ہے اور اس سے پہلے ثبوت سب مٹائے جا سکتے ہیں تو پھر انسی بھی سیدھے انڈی پیسی ایکس کے تحت اس کے گھر جا کر تلاشی لے سکتی ہے اس ریٹ کو ایسے سمجھئے کہ یہاں پہ جو انسی بھی ہے اسے یہ کہیں نہ کہیں لگا شعوک چکرورتی اور سیمل برنڈا کے بھی باتچیت میں کہ ان لوگوں نے ڈرکس ایک دوسرے سے خریدا ہے کیا وہ ڈرکس اب بھی ان کے قبضے میں ہے کیونکہ انسی بھی کے لیے چنوٹی یہی ہے کہ ڈرکس کا پدیشن یعنی ڈرکس آپ کے پاس ہے یا نہیں یہ دکھانا ضروری ہے کیونکہ واتس اپ چیزیں آپ کے پاس بیسک ثبوت ہیں لیکن آپ کو سپورٹنگ ثبوت چاہیے کور ہو یا لیپ ٹاپ ہو یا موبائل ہو ان ساری چیزوں کو کھانگالنے کے لیے اچانک ایک سرپرائز ریڈ ہوا تو یہ سرپرائز اصل میں ریڈ بھی نہیں ایک طرح سے سرچ آپریشن ہے کہ اس گھر کے اندر سے ڈرکس ریلیٹی وہ ایسی چیز ملتی ہے جو کی شعوک چکرورتی ہے سیمل میرانڈا کے خلاف ایک بڑا اور مضبوط کیس بنایا جا سکتا ہے سب سے اہم بات یہاں پہ یہ ہے جس طریقے سے ان سی بھی کے جو آفسر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ شعوک کے ریڈیڈنس آپ کو ریڈ کیا ریڈ میں کیا کس نٹھان ہو جا حال ہو جا جائے لا تک سوال کرزوں کو بھی لوگ پہرو Efendi میں گا سنزل میں ہوجود کرزوں کو ملتی کو ملتی اکتا ہے proto میں creating ڈرکس رو تو اسے پر منقی بالٹے میں بھی گے هو اس exacerb initی Priority點 موسیقی 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 اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک باسد نام کے شخص کو انسی ای بی نے اٹھایا اس سے اٹھانے کے بعد ایک لمبی پوستات کی تو پتہ چلا کہ باندرہ میں ایک فوٹبال کلب ہے اس فوٹبال کلب میں شووک آیا کرتا تھا وہاں ان دونوں کی دوستی ہوئی دوستی کے بعد پھر اسی باسد کے ذریعے ڈرکس پیڈلر تک شووک کی پہنچ ہوئی اسی دوران میں جو شووک ہے سشان سنگھ راجپوت اور اس کی جو ریا کی بہن جو اس کی بہن ہے ان کے ذریعے سشان کے گھر آنا جانا شروع ہوا اور ان سب چیزوں کے دوران میں باسد نے ڈرکس پیڈلر سے ملایا اور اس کے بعد ڈرکس خریدنے کی بات شروع ہی یہاں تک کہ رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا باسد اور شووک میریہ کے بھائی میں کہ باسد کی انٹری ریا کے گھر میں ہونے لگی وہ کئی بار ریا کے گھر آیا جہاں اس وقت سرچ آپریشن چل رہا ہے باسد یہاں کئی بار آ چکا تو باسد نے جو ساری انفارمیشن دی ان سی بی کو اس کے بعد ان سی بی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بلا کر سممند دے کر پوسٹ آج کرنے سے پہلے ایک بار گھر پر سرچ آپریشن کرتے ہیں کیا پتہ کوئی ایسا ثبوت مل جائے حالانکہ یہ بڑی ایک عجیب بات ہوگی کہ چکے اترے جن سے سی بی آئی بھی ہے ای ڈی بھی ہے لگاتار ساری ایجنسیوں کے پاس آنا جانا ہے ایسے میں مل جائے لیپ ٹاپ اور باقی چیزوں میں لیکن ریا یا پھر سیمول میرانڈا کے گھر سے ڈرکس کی برامتگی یہ بہت ہی مشکل چیز ہے کیونکہ ایسے سیچویشن جب آپ کئی ایجنسیوں سے جانت سے گزر رہے ہیں آپ اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے لیکن اس سے جوڑے جو بھی سبوت ہو وہ ان سی بی کو ملتا ہے تو ان سی بی کا کیس مضبوط ہوگا تو ان سی بی اسی پورے ماملے سے ملتا ہے سر کے اوچانے میں لیکن رہت گو سکتے ہیں سر geschafft قصر تک چلے گی سر ریڈ کب تک چلے گی سر ریڈ کب تک چلے گی سر ہاتھ کب تک چلے گی سر ہاتھ کب تک چلے گی سر ہاتھ اینست کیا ملات ہاتھ سر شکریہ شکریہ شکریہ